بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت نعملہ ہے پیارے بچوں ہم پریارڈی ٹیبل اینڈ پریارڈی سٹی آف پوپرٹیز کا چپٹر کر رہے ہیں چپٹر نمبر 3 آج ہم اس میں ملٹیپل چوائس قویسٹنز کریں گے پوٹا ٹک آن دا کریکٹ آنسر تو ہمیں اس کے ساتھ اس سوال کا بھی جواب تیار کرنا چاہیے کہ تمہارا رب کون ہے زندگی ختم ہونے کے بعد پہلی منزل پہ یہ سوال پوچھا جائے گا اور اگر پھر پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا نبی کون ہے جس سے تم امتی ہو جس سے تمہیں سب سے زیادہ محبت ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی طریقہ اس کا انسان اس کو پیروی کرتا ہے اور پھر پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری کون سے رستے پہ چلے سچ کے رستے پہ چلے یا خدا نخاصہ جھوٹ کے رستے پہ اچھے کام کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اپنا بتایا تھا وہی اختیار کیا تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان سوالوں کے جواب تیار کرنے کے لئے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دو چیزیں ہیں قرآن اور سنت اگر ہم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے یعنی ان کے اوپر ان کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے تو آج سے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں تو ہم اپنے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں which one of the halogen has lowest electronegativity electronegativity وہ property ہے جس سے atom shared pure electron کو کھنجتا ہے تو halogens ایک گروپ ہے اس میں سے کس کی lowest ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جو electronegativity ہے it decreases down the group because size of the atom increases اگر ہم halogen group میں دیکھتے ہیں تو iodine جو ہے اس کا سب سے بڑا size ہے اور جیسے جیسے atomic radius بڑا ہوتا ہے electronegativity جو ہے وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو down a group جو ہے decrease کرتی ہے electronegativity کیونکہ بیچ میں بہت سارے electrons energy levels دا جاتے ہیں کیونکہ اوپر electrons ہوتے ہیں اور وہ nucleus کی force کو کم کرتے ہیں تو ہم اس میں iodine کو مارک کریں گے کہ iodine کی سب سے lowest electronegativity ہے as compared to fluorine chlorine and bromine next question ہے along the period which one of the following decreases atomic radius ionization energy electron affinity یا electronegativity ہم پہلے detail سے پڑ چکے ہیں کہ atomic radius جو ہے جب ہم long period جاتے ہیں تو وہ decrease ہوتا ہے کیونکہ nucleus میں protons تو بڑھ رہے ہیں لیکن electron بھی بڑھتے ہیں لیکن shell وہی رہتا ہے تو اس سے زیادہ force کے ساتھ pull کرتا ہے اپنی طرف nucleus میں protons electrons size decrease ہو جاتا ہے تو ہم atomic radius کو mark کریں گے کہ along the period ہم جاتے ہیں atomic radius کم ہو جاتا ہے next question ہے transition metals are all gases all metals non metals یا metallites آپ کو پتا ہے کہ gas ہمارے گد پائی جاتی اور gases اوپر اٹھتی ہیں metallites اور non metallites یا metals تو ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ transition metals elements جو ہیں gold copper silver and zinc اور یہ ساری metals ہیں ہم ہم question میں all metals کو ٹک کریں گے ابھی ہم اگلے chepters میں ان کی properties بھی پڑیں گے لیکن transition elements are all metals next next question is mark incorrect statement about ionization energy جو غلط statement ہے اس کو mark کرنا ہے تو پہلی statement ہے کہ اس کے جو ہیں وہ energy کے units دیئے ہوئے ہیں تو it's correct it is measured in kilo joules per mole اس کے بعد ہے کیونکہ یہ absorb کرتا ہے it is a type of absorption of energy this is correct اب next question ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ionization energy increases along a period تو it decreases in a period is a false one تو اس کو ہم ٹھک کریں گے اور it decreases in a group یہ صحیح ہے next question ہے ہمارا point out incorrect statement about electron affinity اب ہم نے ان statements میں سے electron affinity کے بارے میں incorrect statement point out کرنی ہے اس کے بھی units of measurements صحیح ہیں it involves release of energy یہ بھی ہم نے دیکھا یہ بھی صحیح ہے ہم نے دیکھے کہ electron affinity increase across the long period تو اس پہ لکھا ہے it decreases in a period تو یہ false one ہے it decreases in a group تو امیدہ آپ کو lesson پسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں